ایک سمانے میں ایک خوبصورت جنگل میں گریس نام کا ایک ذرافہ رہتا تھا گریس کا قد لمبا تھا اور اس کی خوبصورت اور لمبی گردن تھی جس کی وجہ سے اسے درختوں کے پتوں تک پہنچنے میں مدد مل دی تھی اسے اپنے لمبے قد پر فخر تھا اور وہ اکثر اپنے دوستوں کے سامنے اس پر اتراتا تھا ایک دفعہ جنگل میں خوفناک خوشک سالی آئی اور تمام لمبے پودے اور درخت مرچانے لگے جنگل کے جانور پانی اور خوراک کے لیے بے چین تھے گریس اپنی خوراک کے بارے میں بہت پریشان تھا اور اس نے اپنے لیے پانی اور خوراک کی تلاش کے لیے لمبے سفر پر جانے کا فیصلہ کیا ایک طویل سفر کے بعد گریس کو بلاخر پانی کا ایک گھڑا مل گیا لیکن یہ گھڑا بہت گہرا تھا گریس کی لمبی گردن پانی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اس نے نٹے جھک کر پانی پینے کی کوشش کی لیکن یہ بہت مشکل کام تھا اسی وقت چھوٹے جانوروں کا ایک گروپ جس میں ایک چوہا ایک خرکوش اور ایک پرندہ شامل تھے پانی کے اس گھڑے پر آیا انہوں نے گریس کو پانی پینے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا چوہا گریس کے پیٹ پر جڑ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی میں گھاس کتر کر آپ کے لیے پانی تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بناوں گا چوہے اور خرکوش دونوں نے مل کر گھاس کتر کر گریس کے لیے پانی پینے کا راستہ بنایا پرندوں نے اپنے پروں کی مدد سے گریس کے چہرے پر پانی چھڑکا گریس ان کی مدد کے لیے اس قدر شکر گزار ہوا کہ اسے دوستی کی اہمیت کا احساس ہو گیا اس دن سے گریس نے اپنے لمبے قد پر فخر کرنا چھوڑ دیا اور اپنے اردگرد چھوٹے جانوروں کی تعریف کرنا شروع کر دی اسے احساس ہو گیا کہ ہر کوئی چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور رکھتا ہے اب گریس تمام جانوروں کے اچھے دوست بن گئے وہ اکثر کھیلتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے اب وہ جنگل میں ہمیشہ خوشی خوشی رہتے اور اس طرح وہ جنگل ایک بہت زیادہ خوشکوار جگہ بن گیا کیونکہ شکر قزار جرافے نے مہربانی اور دوستی کی قدر کرنا سیکھ لی